بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے تو جی آج ہماری ویڈیو ان بہنوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ریلیکس ہو کے سوتے نہیں ہیں آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جن کو فالو کرنے سے آپ کے بچے بہت ہی ریلیکس ہو کر سویں گے یہاں یہ میری بیٹی دو سال کی ہے آپ یہ دو ماہ کے عمر سے یہ ٹپس اپنے بچوں پر اپلائے کر سکتے ہیں آپ جو بھی مساج آئل یوز کرتے ہیں بے شک وہ کوکنٹ آئل ہو آلمینڈ آئل ہو وہ آپ لے لیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے پاؤں کے تلویج ہوتے ہیں اس کی مساج کرنی ہے آپ یہ دیکھیں اس سے آپ کے بچے اتنے ریلیکس ہو جائیں گے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ نے مساج جو ہے دن میں نہیں کرنی رات کو سونے سے پہلے کرنی ہے آپ کو بہت اچھے ریزائٹ ملیں گے آپ کے بچے بہت ہی آسانی سے ریلیکس ہو کے سویں گے دونوں پاؤں کے تلو پہ جو ہے آپ نے دو دو تین تین منٹ مساج کرنی ہے تو جی ایک ٹپ یہ بھی ہے یہ میری اپنی ازمائی بھی ہے کہ اگر آپ بچے کو سونے سے ایک دو گھنٹے پہلے کھانا کھلا دیں تو وہ ان کا پیٹ جب بھرہ ہوتا ہے تو پھر وہ رات کو تھوڑا تھوڑا دیر میں اٹھتے بھی نہیں ہیں اور بہت ہی ریلیکس ہو کے اپنی نیند پوری لیتے ہیں تو جی آ جاتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر ٹو کی طرف یہاں تھوڑا سا وائل میں نے لے کے ہلکا سا ناف پہ لگایا اور اس کے سائٹ پہ میں نے ہلکی ہاتھ سے بلکل مساج کر دیا اس سے آپ کے بچوں کی جتنا بھی پیٹ کا اس طریقے سے کرنے سے آپ کے بچوں کا پیٹ کا نظام بہت ہی بہتر رہتا ہے ان کو جو گیس کا مسئلہ رہتا ہے کبز کا مسئلہ رہتا ہے یہ ٹپ کرنے سے آپ کے بچوں کے پیٹ کا کافی ایشیوز جو ہے نا سولو ہو جائیں گے تو جی ہاں دیکھیں نایا کا تو بہت مزا آ رہا تھا یہ دیکھیں اور وہ بہت ہی خوشی خوشی مساج کرواتی ہیں اپنی نا اب ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹری کی طرف اب ہم کریں گے ہاتھوں کی مساج یہ بھی ہم دو دو منٹ تقریبا دونوں ہاتھوں پہ کریں گے ہلکا سا آئل لگا لیں گے اور دونوں انگوٹھوں کے مدد سے اپر سائٹ پہ ہلکی ہلکی سی مساج کریں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہتیلیوں کی بھی کریں گے یہ کچھ مساج ٹپس ہیں جن کو آپ فولو کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں بہت ہی زیادہ ریلیکس ہو کر سوئیں گے یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا لیکن ہمارے بچے بھی بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو جب آپ تھوڑا بہت اس طریقے سے مساج کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ریلیکس ہو کے سوتے ہیں تو جی چلتے ہیں سٹیپ نمبر فور کی طرف تو جی یہاں میں نے تھوڑا سا آئل لے لیے اور میں بہت ہی اچھے طریقے سے انایا کے سر پر جو ہیں نا مساج کر رہی ہوں اگر آپ کا بیبی چھوٹا ہے تو آپ نے بس ہلکا سا آئل ہی لگانا ہے تو یہاں انایا کو بہت مزا آرہا تھا سٹیپ نمبر فائیو ہمارا ہے گردن کی مساج کرنا ہلکا ہلکا سا شولڈر کی مساج کرنا اس سے بھی جو بچے ہیں نا بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں آپ نے دکھو گا کہ اس سے ہمیں بھی کتنا سکون ملتا ہے تو بچے بھی اس سے بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو جی چلتے ہیں سٹیپ نمبر سکس کی طرف یہ سٹیپ آپ نے لازمی دیکھ کر جانا ہے ساری مساج کرنے کے بعد آپ نے لازمی بچے کو کسی ویٹ ٹیشو سے یا ویٹ کپری سے بچے کو کان مو ہاتھ پاؤں بہت ہی اچھے طریقے سے صاف کرنے یہ بھی سٹیپ آپ لازمی کر کے دیکھے گا آپ کے بچے بہت ہی زیادہ رام سے سکون سے سوتے ہیں تو جی آپ کو یہ مساج ٹپس کیسی لگیں مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل آنسا فلوگ کو لائک شیئر اور اب سبسکرائب لازمی کر لیجے گا اب میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ